اسلام علیکم دیرسلینٹس ٹوڈی بیار گنگٹو سٹارٹ اولیو چپٹر پور فرسٹر کامرس بینک ریکنسیلیشن سٹورنٹ بینک ریکنسیلیشن ایک بڑا ہی اہم چپٹر ہے اس چپٹر کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریکنسیلیشن کا ورڈ ہے ریکنسیلیشن کے ورڈ کا مطلب کیا ہے ریکنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان یا دو چیزوں کے درمیان اگر ڈیفرنس آ جائے اس ڈیفرنس کو ختم کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے that is called the ریکنسیلیشن ریکنسیلیشن کی سپیلنگ میں یہاں صحیح کر دیتا ہوں پہلے ریکنسیلیشن تو دو چیزوں میں یا دو بیلنسز میں یا دو کسی بھی اوبجیکٹ میں اگر ڈیفرنس آ رہا ہو یا ڈیفرنس آ رہا ہو تو اس ڈیفرنس کو ختم کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے جو پروسس ہوتا ہے وہ پروسس کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں اب یہاں پر نام ہے بینک ریکنسیلیشن تو بینک ریکنسیلیشن کا مطلب ہے کہ بینک کے ساتھ ہمارے کمپنی کے جو ریکارڈز ہیں ہمارے جو کمپنی کے ریکارڈ ہیں ہر کمپنی اپنے اپنے ریکارڈ مینٹین کرتی ہے بناتی ہے چاہے کوئی چھوٹی کمپنی ہو بڑی کمپنی ہو اپنے پاس جو ہے وہ سارے cash کے ریکارڈ بناتی cash کے ریکارڈ جیترہ بھی company میں cash آتا ہے جیترہ بھی company سے cash جاتا ہے ہر company اپنے پاس ایک عدد اس طرح کی cash book بناتی ہے تو cash book کے اندر تمام cash کا ریکارڈ بنایا جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ کے سامنے cash book کا میں نے format سا بنایا ہے تو cash book کی دو side ہیں ایک side یہ left hand side آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک side یہ right hand side آپ دیکھ رہے ہیں تو left hand side پر company کیا کرتی ہے جتنا بھی پیسہ ریسیو ہوتا ہے پیسے کی ریسیٹ کو لکھا جاتا ہے پیسے کی وصولی کو لکھا جاتا ہے اور کمپنی جتنا بھی پیسہ کسی کو پی کرتی ہے پیمنٹ کرتی ہے تو وہ رائٹ سائٹ پہ لکھتی ہے لیکن پیسہ جب بھی وہ ریسیو کرتی ہے تو کمپنی سب سے پہلے ڈیٹ مینچن کرتی ہے کہ کون سی تائی کر پیسہ آیا پھر ڈیٹیلز کو مینچن کرتی ہے کہ کہاں سے آیا پیسہ کیوں آیا اور پھر اگر پیسہ کیش میں آیا ہے تو کیش کے کولم میں لکھ دیا جاتا ہے پیسہ اگر چیک کی فارم میں آیا ہے چیک کی صورت میں تو بینک کے نام پہ لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ چیک آخر کار جمع کہاں ہوگا بینک میں ایسے ہی پھر دوسری سائٹ پہ آتے ہیں پیمنٹ سائٹ پر جب پیمنٹ سائٹ کی بات کرتے تو سر جس دن ہم نے پیمنٹ کی ہے اس دن کی تاریخ لکھی جاتی ہے اور ڈیٹیل لکھ دی جاتی ہے کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں ہم اور اگر پیمنٹ ہم کر رہے ہیں کیش میں پیمنٹ اگر آپ کیش میں کر رہے ہیں تو کیش کے کولم میں لکھ دیتے ہیں اگر کسی کو آپ نے چیک کے تھرہو پیمنٹ کیے تو یہاں لکھ دیتے ہیں فر ایزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آیا ہے ہمارے پاس پیسہ پانچ ہزار روپے کیش آیا ہے مسٹر اے نے پیسہ دیا ہے ہمیں پانچ ہزار روپے دیا ہے کیش میں تو میں کیش بک میں ریسیٹ والی سائٹ پر لکھوں گا پانچ ہزار روپے اور یہ پیسہ مسٹر اے نے دیا ہے تو مسٹر اے کا نام یہاں مینچن کر دوں گا اور فار ایزامپل یہ تین تاریخ کو دیا ہے تین دسمبر پہ یہ پیسہ مجھے دیا گیا یہ کیش کے پیسے کی انٹری ہو گئی ہے اب میں فار ایزامپل کہتا ہوں کہ اس کے بعد میرے پاس پندرہ ہزار کا ایک چیک آیا ہے یہ مسٹر بی نے ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار کا چیک آیا ہے چیک کو جیسے ہی میں لوں گا سب سے پہلے اپنے پاس کیش بک کی ریسیٹ والی سائٹ پر کیونکہ پیسہ وصول ہو رہا ہے تو بینک کے کولم میں میں نے لکھا ٹھیک ہے اور یہ فار ایزامپل مسٹر بی نے ہمیں دیا ہے چیک اور یہ دیا ہے فار ایزامپل پانچ تاریخ پر پانچ دسمبر پر تو آپ نے دیکھا کہ کیش کا جو پیسہ آ رہا ہے وہ کیش کی ریسیٹ والی سائٹ پر آ جائے گا اور جو ہمارے پر چیک وصول ہو رہے ہیں چیک کی ریسیویگ ہو رہی ہیں وہ ریسیٹ والی ہی سائٹ پر بینک کے کولم میں آیا ہے کیونکہ اپر آل یہ پیسہ یہ پندرہ ہزار جو ہے ہمارے بینک میں جا کے جمع ہوگا ٹھیک ہے اب میں آگر آپ سے بات کروں گی یہ جب پندرہ ہزار آپ کے بینک میں جا کے جمع ہوگا تو آپ نے چیک اپنے کسی بھی ورکر کے ہاتھ یا آپ نے بزاتے خود جا کے جمع کرا دیا بینک میں تو بینک والے آپ کے اکاؤنٹ میں اس پیسے کو ایڈ گرا دیں گے میں صرف عام لفظوں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ بیسک کانسپٹ ہے تو میں صرف پلس مائنس کی فارم میں بات کروں گا بٹا تو بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمارے بینک والے ریکارڈ مینٹین کریں گے ہمارے بینک اسٹیٹمنٹ میں یہ پندرہ ہزار روپے جمع کروا دیے جائیں گے بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ پندرہ ہزار روپے جمع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کیش پی کیا ہم نے فار ایزامل مسٹر سی کو دو ہزار روپے نکت دیے تو یہ پیمنٹ سائٹ پر انٹری کی جائے گی کیش کی کولم میں دو ہزار کیش کی کولم میں لکھ دیے مطلب کیش چلا گیا اور فار ایزامل ہم نے مسٹر سی کو پیمنٹ کیے اور یہ ہم نے چھے تارک پہ کی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فار ایزامل کسی کو پانچ ہزار روپے کا چیک دیا ہے پانچ ہزار روپے کا چیک دیا ہے تو چیک دیا ہے تو زیادہ سے بات ہے کیش کی پیمنٹ نہیں ہے یہ بینک سے پیسہ کٹے گا تو پیمنٹ سائٹ پر تو لکھا جائے گا لیکن میں اس کو کیش کے کولم میں نہیں لکھوں گا بلکہ بینک کے کولم میں لکھوں گا میں نے پانچ ہزار بینک کے کولم میں لکھ دیا اس کا مطلب بینک سے میرا پانچ ہزار جانے والا ہے کیونکہ میں نے چیک دے دیا ہے اور یہ میں نے چیک دیا ہے مسٹر ڈی کو اور تاریخ ہے فر ایزامپل آر ٹین 10 of December اب اسی کی بات کروں گا بینک کی ٹھیک ہے میں بینک کی transactions کو highlight کر رہا ہوں آپ نے جب آپ بینک reconciliation سیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا concept یہ ہے کہ cash book کے اندر آپ کے سامنے cash کی transactions بھی آ رہی ہیں cash کا پیسہ آ بھی رہا ہے cash کا پیسہ جا بھی رہا ہے اور بینک میں پیسہ آ بھی رہا ہے بینک سے پیسہ جا بھی رہا ہے تو آپ نے صرف consider کرنا ہے بینک کی transactions جو بھی check آپ لے رہے ہو cash book میں بینک کے column میں add کر آ رہے ہو جو بھی check آپ کسی کو دے رہے ہو تو آپ cash book کے اندر بینک کے column میں payment site پر آپ لکھ رہے ہو اب جیسے ہی یہ 15000 کا check آپ کے پاس آیا تھا آپ نے بینک میں جمع کر آ دیا deposit کر آ دیا تو بینک میں جمع ہو گیا اب کسی شخص کو آپ نے 5000 کا check دیا ہے payment کی ہے تو وہ شخص جب آپ کے بینک جائے گا تو بینک سے یہ 5000 کیا کروالے گا منس کرالے گا یعنی بینک کے account پر جب جا کے ہی show کرے گا تو کیا ہوگا بینک والے اس کو 5000 ہمارے account سے نکال کے دے دیں گے تو ہمارے account میں پہلے 15 جمع ہوا تھا اب جب 5000 نکل جائے گا تو اس دن کا balance اس دن کا balance اگر آپ دیکھیں گے تو بینک statement کا balance آپ کا کتنا show ہو رہا ہوگا 10,000 show ہو رہا ہوگا 10,000 show ہو رہا ہوگا اب آپ اس cash book کو میں ایک عام سے format میں لے رہا ہوں cash book cash book کو میں عام بالکل normal format میں لے رہا ہوں جس میں میں آپ کو وہی transaction جو ہمارا check جمع ہوا تھا تو ہم نے اپنی cash book کے اندر اس کو جمع کیا ٹھیک ہے اور یہی چیز ہمارے bank میں بھی جمع ہو گئی تھی یہی چیز ہمارے bank میں بھی جمع ہو گئی تھی اچھا اس کے بعد ہم نے جب 5000 کا check کسی کو دیا تھا تو ہم نے cash book سے سمجھ لے گے اپنی payment site پر دکھا کر اس کو minus ہی تو کرایا تھا تو اس کا مطلب ہم نے یہاں سے minus کرا دیا تھا تو میں 5000 اپنی cash book سے minus کروا چکا تھا تو میں نے یہ عام لفظوں میں دکھا دیا تو جب میں نے یہ دونوں کام کر لیے تھے تو اس وقت میری cash book کا balance کتنا ہو گیا تھا 10,000 ہو گیا تھا اچھا آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جب bank statement کے اندر یہ 15,000 کا check جمع ہوا تو bank statement 15 کا balance ہو گیا 5000 کا check جب میں نے کسی شخص کو دیا تو اس نے bank سے جا کے 5000 نکل والیا bank سے 5 نکل گیا balance 10,000 ہو گیا تو ایک ہی وقت میں میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا cash book کا balance 10,000 شو ہو رہا ہے اور at the same time جب میں bank statement کا balance check کروں گا تو وہ بھی کتنا شو ہو رہا ہوگا 10,000 شو رہا ہوگا دونوں میں transaction جب same ہوں گی جو یہاں plus ہوا ہے cash book میں وہی plus bank statement میں ہو رہا ہے جو ہمارے cash book کے اندر minus ہوا ہے وہی ہمارے bank statement کے اندر minus ہو رہا ہے تو ہمارا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دونوں کے balances برابر ہوتے ہیں دونوں کے balances برابر ہوتے ہیں لیکن for example ہم یہ کہیں کہ bank ہمیں جتنی ساری services دیتا ہے ہمیں check book دیتا ہے cash وہ ہمیں ہمارا bank statement نکال کے دیتا ہے ہمارے پیسے کو custodian کی طرح اس کے اندرگ بال کرتا ہے ان تمام چیزوں کے اس نے ہم سے charges لے لیے bank نے for example 500 کے charges ہمارے bank account سے کاٹ لیے ہیں deduct کر لیے ہیں اور bank جب بھی charges deduct کرتے ہیں تو ہمیں inform نہیں کرتے ہو پہلے کے وقتوں کی بات اگر ہم کریں یہ chapter ابھی نیا نہیں ہے ظاہر سی بات یہ 40-50 سال پرانا chapter ہے تو اس وقتوں کے mobile کا چکر نہیں تھا SMS کا چکر نہیں تھا تو آپ کو نہیں پتا لگتا تھا bank نے جائے وہ کتنے پیسے آپ کی account سے deduct کر لیے ہیں آپ کو bank کے counter پر جانا پڑتا تھا وہاں پر اپنا account number ایک request دینی پڑتی تھی کہ میرے account کا balance بتا دیں لیکن آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے bank میں سے پیسے نکلوائیں گے آپ کو SMS آ جائے گا bank میں پیسے deposit کرائیں گے آپ کو SMS آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے SMS کی facility avail کر رکھئے تو تو bank والوں نے آپ کے account سے 500 charges deduct کر لیے ہیں ٹھیک ہے کس نام پر deduct کر لیے ہیں bank service charges bank service charges آپ کے account سے deduct ہو گئے ہیں تو اب آپ ذرا سوچئے کہ انہوں نے آپ کو بتایا تو ہے نہیں لیکن 500 آپ کے account سے deduct کر لیے ہیں تو اسی وقت آپ کے bank کا balance ہو جاتا ہے 9500 لیکن آپ کو یہ بات کی اطلاع نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس معاملے سے bank service charges کا کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا zero آپ نے یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کیا تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آپ کا cash book کا balance کتنا show ہو رہا ہوگا سر ہمارا cash book کا جب cash book میں کوئی entry نہیں ہوئی تو ہمارے cash book کا balance جو 10,000 پہلے تھا وہی show ہوگا ظاہر سی بات ہے یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ bank service charges ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے bank کے اندر ایک چیز منس ہو گئی ہے لیکن ہمیں کیونکہ ہمیں inform نہیں کیا گیا تو ہمارے position منس نہیں ہے تو ہمارا balance آ رہا ہے 10,000 اور bank کا balance آ رہا ہے 9,000 اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا cash book کا balance 10,000 اور bank کا 9,000 دونوں انیک ہوئے ہیں اب دوستوں یہ وہ point ہے جہاں پر ہمارا یہ chapter آ کر fall کرتا ہے اس chapter کی ضرورت ہی اب پڑے گی کیوں ضرورت پڑے گی سر ضرورت اس لیے پڑے گی کیونکہ ہمارا cash book کا balance bank statement کے balance کے برابر نہیں ہے اب سر cash book کا balance bank statement کے balance کے برابر لانے کے لیے جو procedure اپنایا جائے گا cash book کا balance bank statement کے balance کے برابر لانے کے لیے جو procedure اپنایا جائے گا سر that procedure is called the bank reconciliation کہ ہمارا balance 10,000 bank کے balance کے ساتھ match نہیں کر رہا تو bank کے ساتھ ہمیں reconcile ہونے کی ضرورت ہے صلاح کرنے کی ضرورت ہے difference آ رہا ہے تو دونوں balances کا difference ہتم کرنے کے لیے جو اب ہم procedure اپنائیں گے اسے کہا جائے گا bank reconciliation ٹھیک ہے جی تو this was the deflation of bank reconciliation امید ہے آپ کو سانج میں آئی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سر یہ تو ایک reason تھا bank service charges ایک reason تھا جس کی وجہ سے ہمارے دونوں balances بگڑ جاتے ہیں cash book کا balance bank statement کے balance کے برابر نہیں آتا اب اس جیسے اور کتنے reasons ہیں ہم ان پر بات کرنے یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ reasons for the differences اب یہ جو دونوں کے cash book کا bank statement کا balance برابر نہیں آتا ہے اس کے کیا کیا اور مزید reasons ہیں ان پر ہم بات کرنے چلیں سب سے پہلا reason unpresented checks unpresented checks کیا ہوتے ہیں اچھا جی آپ کے پاس سب کے پاس notes موجود ہیں اس میں سے آپ لوگ proper definition تو دیکھی سکتے ہیں ہم تو ان کی concept پر discussion کر رہے ہیں unpresented check کہہ سکتے ہیں ان کو اور ان کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے outstanding checks اچھا جی اب مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک example لے لیتے ہیں cash book کا balance لے لیں گے اور bank statement کا balance لے لیں گے مثال کے طور پر ابھی ہمارے دونوں balances برابر ہیں cash book بھی 10,000 کا balance ہو کر رہی ہے اور bank statement بھی ہمارا 10,000 کا balance ہو کر رہا ہے اب unpresented check کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے suppliers کو یا اس نے بھی شخص کو جو ہے ہم نے for example 3,000 روپے کا check دیا ہم نے 3,000 روپے کا check دیا اب جیسے ہی ہم 3,000 کا check دیں گے تو ہم تو سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی cash book میں سے وہ 3,000 کو less کروا لیں گے ٹھیک ہے تو یہ 3,000 کو میں اپنی cash book سے less کروا لوں گا on the spot کیونکہ میں نے تو اسر وہ check دے دیا نا میں اپنے record کو تو فوری maintain کروں گا اور اسی وقت میرا balance کتنا ہو جائے گا کم ہو کر 7,000 ہو جائے گا اچھا جی بلکل ٹھیک ہو گئی بات کیونکہ آپ نے check دیا آپ کو minus کرانا چاہیے بلکل صحیح لیکن جس شخص کو جس supplier کو آپ نے یہ check دیا ہے وہ شخص for example مان لے کے اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا اس شخص کو جو ہے time نہیں ملا ہمارے bank میں جا کے check کو cash کروانے کا کر آیا تو as a result نتیجہ کیا ہوا ہمارے bank کا balance جتنا پہلے آ رہا تھا اتنا ہی ابھی آ رہا ہے تو سر یہ دیکھیں difference آ گیا balance کا تو یہ ہمارا پہلا reason ہے unprecedented check جس کی وجہ سے difference آیا اب آپ سوچیں یہ difference کیوں آیا سر ایک چیز آپ کے پاس سے cash book میں سے minus ہو گئی ہے لیکن bank میں سے minus نہیں ہوئی ہے اب یہ کوئی error نہیں ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو بس ہمارا supplier وہ بس bank گیا نہیں ہے check کو پیش نہیں کیا تو پیش نہیں کیا تو bank سے پیسہ نکلا رہی سر اب کیا کریں اب دیکھیں اب ہم کریں گے کیا اب اس reason کا جو فرق آ رہا ہے unprecedented check کی وجہ سے فرق آ رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہاں پر اس check کی treatment ہو چکی ہے اور کہاں پر نہیں ہوئی ہے ایک temporary treatment کریں گے ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے cash book کا balance bank statement کے balance کے برابر لانے کی کوشش کریں گی تاکہ ہمارا mind clear ہو جائے کہ سر اور کوئی issues نہیں ہیں صرف یہ یہ ایک issue ہے تو ہم یہ کریں گے کہ سر اس 7000 کے balance میں سے already 3000 کا وہ check جو ہم نے دیتے وقت minus کر آیا تھا وہ minus ہو گیا ہے لیکن bank statement کے 10000 میں سے minus نہیں ہوا ہے تو ہم balance برابر لانے کے لیے وہ 3000 ہزار اپنے record میں ایک temporary paper بنائیں گے that is called the bank reconciliation statement اس میں cash book کا balance ایسے ہی لکھا bank statement کا balance ایسے ہی لکھا اور وہاں سے ہم نے کیا کرا دیا less کیونکہ یہاں سے تو less ہوا ہی نہیں تھا اب جب میں نے bank statement کے balance میں سے اپنی آنکھوں کے سامنے less کروا دیا تو یہاں کا balance ہو گیا 7000 اور ہمارا balance تو آ ہی گیا تھا پہلے ہی 7000 تو ہمارے دونوں balances برابر ہو گئے ہمارے دونوں balances برابر ہو گئے ہیں تو دونوں balances برابر آ چکے ہیں تو اب یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ unpresented check کی وجہ سے difference آیا تھا وہ صحیح کیسے ہوا unpresented check کی وجہ سے difference آیا تھا سر اس ہم نے اس میں سے ہم نے اس کو minus کرا دیا تھا تو vs لکھ کر میں نے کیا دکھا دیا negative sign دکھا دیا کہ جو بھی unpresented check کی وجہ سے difference آئے گا that will be deducted from the balance of bank statement یہ ہو گیا ہمارا پہلا difference پہلا reason ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا uncleared checks uncleared checks کو بھی ہم اسی طرح کہانی سے سمجھتے ہیں اس کے لئے بھی for example ہم یہاں پر imaginary طور پر balance لے لیتے ہیں پر اضاف یہاں پہ پندر آزار لے لیتے یا ابھی ہمارا جو بیلنس سات ہزار سے برابر آگیا تھا لیتے سپوز سیون تھاؤز دونوں سائٹ کا equal ہے ہمارا record cash book کا record بھی یہ شو کر رہا ہے اور bank statement کا record بھی 7000 شو کر ہے there is no problem تو uncleared check کیا ہے دیکھیں کسی customer نے ہمیں check دیا unpresented check میں check دینے کی بات کی گئی تھی check ہم نے draw کیا تھا check کسی supplier کو دیا تھا now we are talking about that we are receiving the check from customer 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 check liya ہے to check check لے کر ہم bank میں جمع کر آیا for example اس دن سمجھ لے bank closing rate تھی मہینے کا آخری چل رہا تھا اب جب मہینے کا آخری چل رہا ہوتا تو bank جو بیزی ہوتے ہیں تو اور نورملی جو ہم cross check جمع کر آتے اگر cross check جو ہوتا ہے وہ اس نے وہاں پر ایڈ کیا نہیں ہے لیکن ہم لوگ تو ایڈ کروا کر ہی آئے تھے تو نتیجہ کیا نکلا اگر آج آپ اٹھا کر بینک سٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو بینک کا procedure ہے clearing میں time لگتا ہے باز مرتبہ ٹھیک منت end کی بجے سے کبھی time لگ جاتا ہے یا کبھی کبھی جو cross check ہوتا ہے جو ہمارے account میں ہی جمع ہوتا ہے ٹھیک cash کا check جو ہوتا ہے وہ فوری ہمیں cash ہاتھوں میں مل جاتا ہے cross check اگر ہوتا ہے تو cross check آپ کو cash نہیں ملے گا وہ آپ کے account میں ہی جاتا اب ہم کیا کریں سر اب ہمارے سامنے دونوں balance بگھڑے ہوئے ہیں ان دونوں balance کو برابر کرنے کی کیا کرنا ہوگا سر وہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جمع ہو گیا تھا اب ایک چیز آپ کے پاس جمع ہو گئی تو برابر balance آئے گا آپ اپنے سامنے temporary balance balances لکھ 27000 ہم نے cange book کا دکھا دیا اور 7000 ہم نے bank statement کا دکھا دیا تو bank statement balance میں 20000 کا check اپنی آنکھوں کے سامنے ہم temporary جمع کرا دیں گے ٹھیک ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تو اسی وقت ہماری نظروں کے سامنے 27000 کا balance ہو برابر ہو گئے تو پتہ یہ لگا کہ ہم نے unclear checks کی وجہ سے جو difference آیا تھا bank statement میں add کر کر لیا یہ بچوں treatment ہے جو میں لکھ رہا ہوں یہ بڑے کام کے ہیں کہ unprecedented check کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اس کی وجہ سے فرق آئے اس کو کی صحیح کریں گے سر bank کی سی من میں add کر آئیں گے ٹھیک تو یہ ہمارا introduction ہو گیا بچوں اور دو reasons ہمارے یہاں پر ہو گئے ٹھیک آج کے lecture میں اتنا بہت ہے انشاءاللہ next lecture میں مزید اس کے reasons جو اور چار پانچ اللہ حافظ